اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علاما حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیالا حدانا اللہ صل اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ تیبین الطاہرین لکل مسئلت من کا سمعن حاضرن و جوابن ماہ رجب کی دعاوں میں آیا ہے کہ ہر ایک خداوند عالم ہر درخواست جو تجھ سے کی جائے تیرا جواب قبولیت کے ساتھ حاضر ہوتا تو ہر دعا کا جواب دیتا ہے خداوند عالم دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے اور دعا کے بعد ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر دیا جائے کہا گیا ہے کہ وہ جو ہاتھ اٹھائیں ہیں ان کو اپنے چہرے پہ پھیرو اپنے چہرے پہ پھیرو کیونکہ ایسے ہاتھ خداوند عالم خالی نہیں لٹا تھا چہرے پہ پھیرنا ہے یعنی میری عبرو کا واسطہ ہے خداوند عالم میری عزت کا چہرے سے عبرو اور عزت کی نشاندہی کرتا ہے انسا کہ خداوند عالم تیرے پاس ہی میری عبرو اور عزت میں اپنی عبرو اور عزت تیرے پاس لے آئے ہوں خداوند عالم بس خدا ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹا تھا اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹا تھا اگر انسان خلوص کے ساتھ آئے اگر انسان اخلاس کے ساتھ آئے یہ ماہ نوی بہار کے جو ایام ہیں ماہ رجب کے جو ایام ہیں یہ زراد کے نکلنے کے ایام اور ماہ شابان ہے اس میں ہم پانی دیں اس زراد اور کاٹے کب زراد زراد کے کاٹنے کا وقت پھل کے کاٹنے کا وقت ماہ مبارک رمضان میں ہوگا ماہ مبارک رمضان میں ہوگا بس ماہ رجب کی دعاوں میں ہیں لِكُلِّ مَسْعَلَةِن مَنْكِ خدا وندِ عالم ہر سوال کا تو تو جواب دیتا ہے ہر سوال جو بھی تُس سے کرے خلوص کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ تیرے پاس آئے تو اس کا جواب دیتا ہے خدا وندِ عالم تو اس کا جواب دیتا ہے بس ہم مانوی بہار میں آزاد ہو کر دعا کریں جب انسان خواہشاتِ نسانی کی قیس سے آزاد ہوگا تو اسرارِ عبادت تک پہنچے گا دعا کے اسرار تک پہنچے گا پرندہ بن کے اڑے گا مادہ پرستی سے منکتے ہوگا منیب ہوگا منیب منیب یہ نہیں کیا ناب ناب سے نکلا ہوا ناب کسے کہتے ہیں منیب کہتے ہیں گیراللہ سے منکتے ہونے والا جدا ہونے والا ناب اس دانت کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اس دانت کو ناب کہا جاتا عربی میں وہ دانت جو اپنی جگہ پر نہ ہو منیب یعنی کٹا ہوا گیراللہ سے کٹا ہوا صرف تعلق اس کا قصہ ہے اللہ تعالیٰ سے منکتے ہے گیراللہ سے اور جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس ناب اس دانت کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اسے ناب کہا جاتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیسے اپنی جگہ پر آ جائے دا پس ماہ رجب میں روزہ رکھنا بلخصوص شروعاتی دنوں میں روزہ رکھنا اور روزہ بیست روزہ رکھنا ستائیس رجب روزہ رکھنا اس سے لذت ملتی ہے طہارت آتی ہے علم آتا ہے یہ معنوی علم آتا ہے اگر ہمیں علم و طہارت کی لذت حاصل ہو تو یہ سب سے بڑی لذت ہوگی یہ سب سے بڑی لذت ہوگی کوئی چیز اتنی لذت والی نہیں ہوں گی لذت والی چیز کیا ہے علم و طہارت علم و طہارت ہے اور رفع کہتے ہیں عارفین کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی دعائیں پڑھو تاکہ تمہارے اندر سے خود پسندی ختم ہو جائے خود پسندی ختم ہو جائے آنا پرستی ختم ہو جائے سب سے بڑا مانے ہمارے لئے آنا پرستی آنا پرستی ہے تب ہی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شہر و شہری یہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے والا عبد و عبد یہ بندہ میرا بندہ بن جائے بندے میرے بندے بن جائے اگر اس میں محنت کی تو میرے بندے بن جاؤ گے و رحمت و رحمتی اس مہینے میں میری خاص رحمت تمہیں ملے گی بیشتر رحمت تمہیں ملے گی فمن دعانی فی حاز الشہر کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا ارشاد فرماتا ہے فمن دعانی فی حاز الشہر جو بھی اس مہینے میں مجھ سے دعا کرے گا عجب تو ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں خالص طور پہ ہاتھ اٹھاؤ اور ان ہاتھوں کو دعا کے بعد اپنی پیشانی پہ پھیرو اپنے چہرے پہ پھیرو عجب تو ہو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا ومن سالنی جو مجھ سے مانگے گا آتائی تو ہو میں اسے اطا کروں گا ومن اس تعدانی جو بھی مجھ سے ہدایت طلب کرے گا ہدای تو ہو میں اس کی ہدایت کروں گا حاز الشہر یہ مہینہ رسی ہے میرے اور بندے کے درمیان اور یہ رسی آویزہ ہیں کہ اس رسی کو ہم پکڑیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچیں پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حاز الشہر حبلن بینی و بین عبادی یہ مہینہ رسی ہے میرے اور بندے کے درمیان پس رجب ماہ رجب ایک مہم ترین مہینہ ہے مانوی بہار کی میں سے پہلا مہینہ ہے جہاں ہماری زرات نکلتی زرات نکلتی ہے پس خوب دیکھ بھال کریں ہم کہ یہ زرات نکلے زرات نکلے زمین زرکھیز ہونی چاہیے زمین کیا ہونی چاہیے زرکھیز نہیں ہوگی تو زرات نکلے گی کہاں پس زمین کیا ہونی چاہیے زرکھیز ہونا چاہیے تین رجب آنے والا دن امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے چند جملے امام کے حوالے سے کہ امام کے ایک حدیث سے ہم توصل کرتے ہیں اور مہم ترین ہے ایک شخص امام حادی نقی علیہ السلام کے پاس امام کی محنت بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں اگرچہ زیارت جامعہ قبیرہ پہ اتنا کام نہیں ہوا لوگ نہیں پہچانتے زیارت جامعہ قبیرہ کو درس امامت تفسیر امامت امام نے دی ہے پورا درس امامت زیارت جامعہ قبیرہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بار بار کہ جس سے زیارت جامعہ قبیرہ سمجھا جائے اس سے دعائی جوشن قبیر سمجھا جاتی کہ خالص بندے جس کو سمجھا جائیں تو معبود تک بھی وہی پہنچتا ہے معبود تک بھی وہی پہنچتا ہے ایک شخص امام حادی نقی کے پاس بہت سالوں سے حاضر ہو رہا تھا آتا تھا امام کے پاس حاضر ہوتا درس میں شرکت کرتا ایک دن دیر سے امام کے پاس آیا اور امام سے عرض کی امام سے عرض کی کہ آج کا دن بڑا منحوس تھا امام آج کا دن بڑا منحوس تھا راستے میں ہمیں حادثہ پیش آیا اس وجہ سے ہم آپ کے پاس دیر سے پہنچیں ہم آپ کے پاس دیر سے پہنچیں امام نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو دنوں پر نہ ڈالا کرو دن پر نہ ڈالو اپنے گناہ یہ تیرا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو دیر سے آیا یہاں نہ کہ دن کوئی منحوس ہے دن منحوس نہیں ہوتا زمانہ ایک زمانہ ایک حادثے کا ظرف ہے بس زمانہ کیا ہے ایک حادثے کا ظرف ہے منحوس ہونے اور سعید ہونے میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے کہ وہ دن منحوس ہو بلکہ تیرا عمل سالے دن کو سعید بناتا عید والا بناتا ہے اور تیرا گناہ ہے جو دن کو منحوس بناتا ہے یہ تیرا گناہ ہے تیری وجہ سے دن منحوس ہوتا ہے پس تُو منحوس ہے دن منحوس نہیں ہے اگر یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ دن منحوس ہے تو وہ تیرا گناہ ہے جو منحوس ہے جو اس دن تم نے کیا ہے بس امام علی جو فرماتے کہ ہر وہ دن جو عید ہے جس میں اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی اطاعت کی جائے بس وہ بزاتے خود دن منحوس ہوا یا وہ اطاعت جو کی گئی اس دن اس وجہ سے وہ دن سعید بنا عید بنا بس انسان اگر دن میں نیکی کرے اطاعت کرے یعنی چوبیس گھنٹہ دن سے مراد دن اور رات تو وہ کیا ہے عید والا دن بنتا ہے بس وہ انسان کی اطاعت کی وجہ سے انسان کی اطاعت کی وجہ سے بس امام حادی نکی نے ایک اہم ترین درس دیا اگر ہم اس کو صحیح طرح سمجھ لیں تو یہ کتنا بڑا درس ہے یہ اہم ترین درس ہے کہ ہماری زندگیاں اس سے نہیں سمجھنے میں لگیں ابھی تک امام علی نکی علیہ السلام کی ممکن ہے شہادت منائے لیکن یہ معاملہ ہم نے سمجھنا ہے کہ دن بزاتے خود منحوس نہیں ہے بزاتے خود سعید نہیں ہے ہمارے گناہ ہماری اطاعتیں ہیں ہماری اطاعتیں دنوں کو عید بناتی ہیں اور ہماری ہمارے گناہ دنوں کو کیا بناتے ہیں منحوس بناتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَّيِّبِينَ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم